یہ نور کہاں رہ گئی کافی دیر سے مجھے نظر نہیں آئی زارون اس کے غیر موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے ارحم کو دو منٹ میں آنے کا کہہ کر رابعہ کے قریب آتے پوچھا وہ آنٹی کا فون آیا تھا نا تو شور کے وجہ سے وہ باہر سننے گئی تھی مگر اب تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا زارون کے پوچھنے پر رابعہ کو بھی فکر لا حق ہوئی تب ہی اس نے جواب دیتے ہوئے فکر مندی سے اپنا رخ باہر مول کی جانب کیا کتنی دیر پہلے کی بات ہے زارون نے بھی اس کی پیچھے باہر آ کر چاروں طرف نظر دلاتے ہو پوچھا تقریباً پندرہ بیس منٹ تو ہو گئے ہیں اس کے معلومات میں اضافہ کرتے ہو رابعہ نے نور کے موبائل پر ٹرائی کیا اس کا تو نمبر بھی بند ہے دو تین بار کال کرنے کے بعد اس نے پریشانی سہر زارون کی طرف دیکھا جو اس کی بات سنتے ہی ریسٹوران کے دائیں جانب جاتے ہو سے تلاش کرنے لگا کیا ہو تم دونوں یہاں باہر کیوں آئے ہو سب خیرید تو ہے ان دونوں کو ہال سے باہر نکلتا دیکھ کر ارحم کو بھی پریشانی ہوئی اور وہ ان کے پیشے چلا آیا تھا نہیں ارحم وہ نور نہیں مل رہی پتہ نہیں ابھی پندرہ بیس منٹ پہلے باہر آئی تھی آنٹی کی کال سننے کے لیے اور اب وہ یہاں کہیں بھی نہیں اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے اور آبے نے اسے پوری تفصیل بتائی جس سے سنتے ہی اس کی تاثرات سنجیدہ ہو گئے تم واش روم وغیرہ میں بھی دیکھو میں بھی دیکھتا ہوں یہی کہیں ہوگی اسے لیڈیز واش روم کی طرف جانے کا بولتے ہو ارحم نے بھی بائیں جنم جاتے ہو ہر جگہ چھان ماری پر نور کا کچھ پتہ نہ چلا کچھ منٹ بعد واپس ہال کے قریب اکٹھے ہوتے ہو زارون نے ان دونوں سے پوچھا کچھ پتہ چلا اس کا نہیں ہمیں تو کہیں نہیں ملی اپنی پھولی ہوئی ساتھ سے بحال کرتے ہو ارحم نے بتایا تو زارون نے رابعہ کی طرف دیکھا جو زبان کی بجائے انکار میں سر ہلا گئی اگر یہاں نہیں ہے تو پھر کہاں گئی زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا اسے غصے سے انچی آواز میں چلاتے ہو زارون نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا پلیز یار پریشان مت مل جائے گی یہیں کہیں ہوگی اس کے گندے پر ہاتھ رکھتے ہو ارحم نے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ ہوتا دیکھ کر اسے تسلیل دی اور رابعہ کو باقی سب کو اندر سے بلانے کا کہا تاکہ سب مل کر نور کو تلاش کر سکے جو ایک دم سے کہیں غائب ہو چکی تھی پورے دو گھنٹے گزر چکے تھے ارحم کے ساتھ ساتھ باقی سب نے بھی ریسٹورانٹ کے ویٹرز سے لے کر ملازمو تک ہر بندے سے اس کے مطالق پوچھ لیا تھا پر ابھی تک اس کے ملنے کی کوئی امید اور اس وجہ سے زارون کے پریشانی بڑھتی جا رہی تھی اور اسے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کرے اور اسے کہاں ڈھونڈے زارون مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پولیس کو انفارم کر دینا چاہیے ارحم جو ابھی ابھی منیجر کے کمرے سے پورے دن کی ریکارڈنگ دیکھنایا تھا اس نے آتے ہی اسے مشورہ دیا جو ایک بار پھر سے ریسٹورانٹ کے ہر ملازم سے پوچھ کر چکا تھا ہاں مجھے بھی یہی لگ رہا ہے اس کی بات سنتے ہی زارون نے تائید کی تو ارحم نے اسے اس وقت کی ریکارڈنگ غائب ہونے کے متعلق بتایا جب نور ہال سے باہر آئی تھی مجھے تو لگ رہا ہے کہ ان ریسٹورانٹ کے بندوں میں سے بھی کوئی ساتھ ملا ہوا ہے اس کی بات سنتے ہی زارون جسے ایک دو ویٹرز کے گھبرا کر بات کرنے پر شک ہوا تھا اس نے کچھ سوچتے ہو اپنے خیال کا اظہار کیا تو ارحم نے موبائل نکال کر حاشم صاحب کو کال کر کے وہ نے ساری تفصیل سے آگاہ کیا اچھا ٹھیک ہے میں ڈی آئی جی کو کال کرتا ہوں مگر تمہیں یقین ہے نا کہ وہ لڑکی کہیں بھاگی نہیں بلکہ کسی نہ سے غائب کیا ہے اس کی پوری بات سننے کے بعد حاشم صاحب نے اپنے خدشے کا اظہار کرتے ہیں وضاحت چاہی اب بو کیا ہو گیا آپ کو کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ نور بلکل بھی ایسی لڑکی نہیں اور اگر ایسی بات ہوتی تو اس وقت کی ریکارڈنگ یہ لوگ غائب کیوں کرتے مجھے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا بس مجھے ایسا لگ رہا جیسے اس ویڈنگ ارینجمنٹ والی بات کا اس واقعے سے ضرور کوئی تعلق ہے اس لئے پلیز آپ نے جو بھی کرنا ہے جلدی کریں اپنے ماتے پر آیا پسینہ صاف کرتے ہو اور ہم نے کچھ سوچتے ہو حاشم صاحب کو اپنی مدد کا کہا تو انہوں نے ڈی آئی جی کو کال کرنے کا کہہ کر فون بن کر دیا کیا بنا کیا کہتے ہیں انکل رابی جو اس کے قریب ہی گھڑی تھی اس نے ارحم کے کال بند کرتے ہی پوچھا کچھ نہیں بس کچھ در میں پولیس آ جائے گی اور اب ریسٹورانٹ والوں کی تو میں ایسی بینڈ بجاؤں گا کہ پوری زندگی یاد رکھیں گے غصے سے دان پیستے ہو اس نے کہا اور اسے حدیث کے ساتھ گھر جانے کا بولتے ہو زارون کے پاس آیا جو عابدہ بیگم کی کال آنے پر انہیں لیٹ ہو جانے کا کہہ کر ٹال چکا تھا کیا بنا ارحم کب تک پولیس آئے گی ارحم کے قریب آتے ہی زارون نے کال بند کر کے چہرے پر فکر لیے سوال کیا ہاں زارون بس وہ لوگ تھوڑی دیر میں پہنچ رہے تم بس دھیان رکھو کہ یہاں سے کوئی بندہ باہر نہ جائے اس کی بات کا جواب دیتے ہو ارحم نے اپنے باقی دوستوں سے کہا جو سر ہیلاتے ہوئے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ چکے تھے ڈیرے پر پہنچتے ہی شکور نے اس لڑکی کو مراد شاہ کے کمرے تک پہنچاتے ہوئے سے اطلاع دی جو ایک ضروری کام کی سلسلے میں حیدر شاہ کے ساتھ پہ شاور جانے کے لیے نکل چکا تھا سائن آپ کا کام ہو چکا ہے کال رسیب کرتے ہی شکور کی آواز ابری تو مراد شاہ کے چہرے پر مسکراہ ہڑا گی ٹھیک ہے بس تم میرے آنے تک اس کا خیال رکھو اور خبردار اگر میں نے آنے سے پہلے کسی نے اسے ہاتھ پی لگایا تو بلکہ کسی نے اسے نظر اٹھا کر بھی دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نوش لوں گا اپنے لبس اکیڑتے ہو اس نے ساری تفصیل سننے کے بعد دب ہی آواز میں غر راتے ہو سے واننگ دی جو ابھی تک اس لڑکی کے ساتھ کمرے میں موجود تھا جی سائن جیسے آپ کا حکم مراد شاہ کی دھمکی پر جلی سے اس سے نظریں ہٹاتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکلا اسے تاقید کرتے ہو مراد شاہ نے کال کرتی تو حیدر شاہ کو اپنی جانب متوجہ پایا لگتا ہے کہ کوئی بہت خاص لڑکی ہاتھ لگی ہے مراد شاہ کی چہرے پر بکری چمک دیکھ کر حیدر شاہ نے اندازہ لگایا جی بابا سے بہت خاص ہے اور بہت خوبصورت بھی ایک گہری سانس لیتے ہو مراد شاہ کی آنکھوں میں پھر سے اس کا اکس ابرہ تو مسکراہٹ نے خود بہ خود ہی اس کے ہانٹو کا آہتہ کر لیا اچھا چلو مجھ سے بھی ملوانا میں بھی دیکھوں کہ کیا ہے اس لڑکی میں جو پچھلے سات آٹھ مہینوں سے ہمارا بیٹھا اس کے پیچھے مجنوب بنا اس کی تلاش میں لگا تھا یہ شرط سے باہر دیکھتے حیدر شاہ نے اس کی لہجی کی خوشی کو محسوس کرتے ہو کہا جی بابا سے میں آپ کو تو ضرور دیکھاؤں گا ان کی بات پر سر ہلاتے ہو مراد نے بے چینی سے ڈرائیور کو گاڑی کی سپیڈ بڑھانے کا کہا تو اس کی بے قراری دیکھ کر حیدر شاہ نے بھی کہکہ لگایا پولیس نے اپنی کاروائی شروع کی تو ریسٹورانٹ کی انتظامیہ نے اپنی ریپرٹیشن خراب ہونے کے ڈر سے ان کا بھرپور سات یادہ کے معاملہ زیادہ خراب نہ ہو یہ اندر سے کچھ گھنٹو کی ریکارڈنگ کس نے غائب کی؟ اس پی نے سارے دن کی ریکارڈنگ دیکھنے کے بعد اندر سے کچھ گھنٹی کی فوٹی غائب دیکھ کر سوال کیا معلوم نہیں سر میں کچھ دیر پہلے یہاں کنٹرول روم میں آیا تھا اور سب کچھ ٹھیک تھا پر میری امی کی طبیت خراب تھی تو میں تھوڑی دیر کے لیے گھر چلا گیا اور جب واپس آیا تو ریسٹورانٹ کے تمام کیمرے بند تھے مطلب پیچھے مین وائرز میں خرابی تھی جس کی وجہ سے سارا سسٹم بند ہو گیا تھا وہاں موجود لڑکے نے پوری تفصیل کے ساتھ اس پی کو وضاحت دی تو اس نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا رشید اس لڑکے کو بھی ساتھ لے لو اپنے ساتھ موجود کونسٹیبل کو آواز دیتے ہوئے اس پی نے شک کی بنا پر اسے بھی حراست میں لے لیا لیکن سر جی میرا کیا قصور میں نے جو بات تھی آپ کو بتا دی اس لڑکے نے گھمراتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی تو رشید نے اسے زبان چلانے سے منع کرتے ہوئے کمرے سے باہر کا رخ کیا ہم نے تمام ضروری کا روائی مکمل کر لی ہے انشاءاللہ جلد ہی آپ کی سسٹر کا پتہ چل جائے گا رشید کے جاتے ہی اس پی نے ارحم کو تسلی دی اور گھر جانے کا کہا نہیں اس پی صاحب مجھے گھر نہیں جانا جب تک نور نہیں ملتی میں کہیں نہیں جاؤں گا اس کے بات سنتے ہی ظارن نے انکار میں سر ہلاتے ہو ارحم کو منع کیا یار ایسے یہاں رہنے سے کیا ملے گا وہ یہاں نہیں اس لیے پلیز خود کو سنبھالو سر کہہ رہے نہ کہ وہ لوگ جلد ہی نور کو ڈھونڈ لے گے تو تسلی رکھو اللہ پاک سب بہتر کرے گا اس کے گندے پر ہاتھ رکھتے ہو تسلی دے کر ارحم نے اس پی کی داؤن کا شکریہ ادا کیا جو حاشم صاحب کے تعلقات کی وجہ سے خود وہاں ان کی مدد کے لیے آیا تھا کوئی بات نہیں یہ تو ہمارا فرض ہے بس آپ اپنے دوست کو سنبھالے اور مطمئن رہے ہم بہت جلد اس معاملے کی تحت پہنچ کر آپ کی بہن کا کھوچ لگا لیں گے اس کے شکریہ پہ آجزی کے ساتھ منع کرتے ہوئے اس پی نے زارون کو بھی حوصلہ رکھنے کی تلقین کر کے گھر جانے کا بولا اور اجازت طلب کر کے باہر کی جانب بڑھ گیا زارون چلو گھر چلتے ہیں اس پی کے جاتے ہی ارحم نے اسے کہا جو ان گار میں سر ہلاتے ہوئے نظریں جھکا گیا تھا یار پلیز چلو نا یہاں رہ کر کچھ حاصل نہیں ہونا اور پلیز کوشش کر ہی نا تم دیکھنا کچھ ہی گھنٹوں میں نور تمہارے پاس ہوگی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ارحم نے تسلیح دیتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے اس نے نظر اٹھا کر پھر سے ریسٹرانٹ میں چاروں طرف دیکھا یار ارحم میرا دل بہت گھبرا رہا ہے پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگی اپنے سینے پر ہاتھ پھرتے ہوئے زارون کی آنکھوں میں نمی آگئی تھی زارون اللہ پاک اپنے معصوم اور اچھے بندوں کی حفاظت خود کرتا ہے جیسے اللہ نے تمہیں اور نور کو پہلے ان لوگوں سے بچایا تھا اب بھی وہی مدد کرے گا بس تم اس کی ذات پر یقین رکھو اور اٹھا گھر چلتے ہیں آنٹی اور انکل پریشان ہو رہے ہوں گے نہیں اور ہم میں نے نہیں جانا گھر اور میں گھر جا کر امی ابو کو کیا جواب دوں گا کیا بتاؤں گونے کہ میرے ہوتے ہوئے نور کہیں غائب ہوگی نہیں میں ابھی کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتا اپنے دونوں ہاتھوں اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھتے ہوئے زارون نے پھر سے اسے منع کیا یار چلو کوئی تمہیں کچھ نہیں گئے گا تم اٹھو میں خود ہی انکل آنٹی کو سب بتا دوں گا اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اسے کھڑا کرتے ہو اور ہم نے اپنے ساتھ لئے باہر کا رخ کیا جہاں رات کا اندھیرہ ہر طرف پھیل چکا تھا یہ بچے پتا نہیں کہاں رہ گئے اب دا بیگم نے فکر مندی سے خود کلامی کرتے ہو گھڑی پر گیارہ بچتے دیکھ کر پھر سے زارون کا نمبر ڈائل کیا اف یہ نمبر بھی بند کر دیا ایک تو یہ رڑکہ کسی بھی وقت کبھی بھی وقت پر کال ریسیو نہیں کرتا اسے چھوڑتے ہو انہوں نے نور کا نمبر ڈائل کیا تو دوسری جانب موبائل بند پا کر انہیں مزید پریشانی ہوئی اگر لیٹ آنا تھا تم بتا دیتے مجھے انسان کم از کم گھر اطلاع ہی کر دیتا ہے موہ میں بڑھ بڑھاتے ہو انہوں نے پھر سے زارون کا نمبر ڈائل کیا تو ان کی بیچینی دیکھ کر احمد صاحب نے ٹی وی کی والیم آہستہ کر کے انہیں مخاطب کیا کیا ہو آبدہ کسی بات کی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ انہیں کمرے میں ادھر ادھر چکر لگاتا دیکھ کر احمد صاحب نے ان کی طرف دیکھا جو موبائل سائٹ ٹیبل پر رکھ کر ان کے قریب آ چکی تھی وہ زارون اور نور دوپہرے سے ارحم کی بڑھڑے کا بول کر گئے تھے اور ابھی تک واپس نہیں آئے اور نہ ہی میری کال ریسیو کر رہے ہیں ہاں تو اس میں پریشانی کی کیا واجہ ہے آ جائیں گے نا ابھی کچھ دیر میں اور آپ کو بچوں کا پتہ ہی ہے نا جب اکٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ کو بلکل بھور ہی جاتے ہیں ان کی بات سنتے ہی احمد صاحب نے انہیں مطمئن رہتنے کا کہہ کر خود اپنا موبائل اٹھایا اور زارون کو کال کی تا کہ ان کی تسلی کے لیے اسے واپسی کا پوچھ سکیں ہاں بھئی کہاں اور کب تک واپسی کہہ راتا ہے زارون کے کال ریسیو کرنے پر احمد صاحب نے سلام دعا کے بعد سوال کیا جی اب وہ بس آ رہے ہیں ہم اچھا ٹھیک ہے جلدی پہنچ جاؤ تمہاری ماں بہت پریشان ہو رہی ہے اس کے بات سنتے ہی احمد صاحب نے عابدہ بیگم کے گھورنے کے باوجود بھی زارون سے کہا جو بس دس منٹ تک پہنچنے کا بتاتے ہوئے حال فون بند کر گیا دس منٹ میں آ رہے ہیں اس لئے اب یہ پریشان ہونا بند کریں اور چائیں میری لئے چائے بنا کر لائیں ریموٹ سے آواز سنچی کرتے ہیں احمد صاحب نے ان کے گھورنے کی پروہ کی میں نہ کہا تو عابدہ بیگم خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے نکل گئی توبہ ہے ان عورتوں سے بھی چھوٹی سی بات پر پریشان ہو کر دوسروں کا بھی دماغ خراب کر دیتی ہیں ان کے جاتے ہی خود کلامی کرتے ہوئے پوری طرح ٹی وی کی طرف مڑ گئے جہاں ایک سیاسی پارٹی کی درمیان فائرنگ کی خبر چل رہی تھی نور کی جب آنکھ کھلی تو خود کو ایک انجان جگہ پا کر اس نے اپنے بھاری ہوتے ہوئے سر کو بمشکل اٹھاتے ہوئے کمرے میں چاروں طرف دیکھا زار کہاں ہیں آپ؟ آنکھوں کو زور سے بن کر کے کھولتے ہوئے اس نے پکارا زار سر جھٹکتے اس نے دماغ پر زور دیتے ہو پھر انجان نظروں سے اس کمرے کو دیکھا میں کہا ہوں زار کچھ دیر پہلے اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کا یاد آتے ہی اس نے چکراتے ہو سر کے ساتھ دروازے کی طرف قدم بڑھائے کھولو دروازہ پھر سبند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولتے ہو اس نے دروازے پر ہاتھ مارتے ہو کہاں زار کہاں ہیں آپ پلیز مجھے یہاں سے نکالیں خود کو کسی کی قید میں محسوس کرتے ہو اس نے دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارے نکالو مجھے یہاں سے کون ہو تم لوگ دروازے پر پورے زور سے ہاتھ مارتے ہو وہ انچی آواز میں چلائی تو شور کے آواز پر شکور جو اسے ہی دیکھنے آئے تھا وہ کمرے کی جانب بڑھا کمرے کا دروازہ کھلا تو کسی آدمی کو اندر آتا دیکھ کر وہ جلدی سے پیچھے ہوئی کون ہو تم میں جو بھی ہوں بی بی جی تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا بس اپنی زبان بند رکھو اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ انگلی اٹھا کر اسے وارنگ دیتے ہو اس نے نور کی طرف قدم بڑھائے تو وہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہو مزید پیچھے ہوئی رک جاؤ وہیں میرے قریب مت آنا خود کو ایک کمرے میں ایک غیر مرد کے ساتھ دیکھ کر وہ اندر تک کام چکی تھی میں نے کہا نہ مجھ سے دور رہو لہرستے ہوئے بھی اس نے پوری قوت سے چلاتے ہو اسے اپنے قریب آنے سے روگا جو چہرے پر مقروح مزکراہت سجائے قدم آگے بڑھا رہا تھا اف بہت مغرور اور خوبصورت ہو تم اسی لئے تو سائیں اس قدر بے قرار تھے تمہارے لئے اس کے قریب آتے ہو دیوار پر ہاتھ رکھتے ہو اس کے اوپر جھکا تو نور نے پوری طاقت سے اسے دھکا دیا میں تمہارا مو توڑ دوں گی کمینے دور رہو مجھ سے آنکھوں میں آتے آنسوں کے باوجود بھی اس نے حمد نہ ہارتے ہو شکور کو آنکھیں دکھائی تو اپنی تظلیل پر غصے سے غرراتے ہو اس کی جانب بڑھا تو سالی میرا مو توڑے کی اتنی حمد ہے تجھ میں اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جھگڑتے ہو شکور نے غصے سے کہا اور اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا اب بول بہت زبان چل رہی تھی نہ تیری اس کے چہرے اپنے قریب کرتے ہو شکور نے اس کے اوپر جھکنے کی کوشش کی مگر اس سے پہلے ہی نور نے اس کے ارادے کو بھامتے اس کے موپر ہاتھ رکھا غلیز انسان چھوڑو مجھے اپنی پوری جان لگاتے ہو اس نے شکور کو اپنے آپ سے دور کیا جو مراد شاہ کی بات کو بلکل فراموش کیے اس پر قابض ہونے کی کوشش میں لگا تھا پر اپنے نام کی پکار پر ایک دم سے پیچھے ہٹا شکور بھائی سائن کا فون آ رہا ہے آپ کے لیے کمرے کے دروازے میں آتے ہی رفیق نے ایک نظر اس سے ہمی ہوئی کھڑی لڑکی کو دیکھ کر اسے مخاطب کیا سائن مراد سائن کا اس کی بات سنتے ہی جلدی سے اس کے قریب آتے ہوں شکور نے موبائل اس کے ہاتھ سے پگڑا جو بغور اس کے چہرے پر ہوائی اڑی دیکھ کر معاملے کو سمجھ لیں کی کوشش کر رہا تھا ہاں شکور بھائی مراد سائی کہیں فون تھا کال بند ہوتے اس نے نظر اس کی لڑکی پر ٹکائے شکور کو بتایا جو خود باہر آتے ہو دروازہ بند کر چکا تھا اگر فون آیا تھا تم اٹھا لیتے آپ سائن نے مجھے ہی ڈانٹنا ہے اسے مشکوک نظروں سے خود کو دیکھتا پا کر شکور نے بات بدلی اور مراد شاہ کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے باہر کی جانا بڑھا تو رفیق نے بھی کندے اچھکاتے ہوئے باہر کا رخ کیا اس آدمی کی جاتے ہی نور نے خوف سے نیچے زمین پر بیٹھ کر ایک نظر بند دروازے کو دیکھا زار آپ کہاں ہیں پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں اپنے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے تکلیف سے زیادہ اس آدمی کی غلیظ نظروں اور خرکت پر گھبراتے ہوئے اس نے زارون کو پکارتے ہو رونا شروع کر دیا یا اللہ پلیز مجھے بچا لیں مجھ میں اب لوگوں کی باتیں برداشت کرنے کی حمد نہیں خود کلامی کرتے ہوئے اس نے سر اپنا گھٹنوں پر رکھا اور مزید سمٹ کر بیٹھی کیوں ہر بار میرے ساتھ یہیسا کیوں ہوتا ہے پہلے بابا مجھ سے خفا ہوئے ایک رات نے میری عزت کو خاک میں ملا دیا اور اب بینہ کسی قصور کے یہ لوگ مجھے اٹھا کر یہاں لے آئے کیوں کرتے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا کیا میں اتنے بری ہوں جو آپ مجھے یوں بار بار لوگوں کی نظروں میں گرا دیتے ہیں بتائیں مجھے کیا قصور تھا میراب سر اٹھا کر شت کو دیکھتے اس نے اللہ سے شکوا کرتے ہو کہا بابا تو میرے تھے نا انہوں نے میرا یقین نہیں کیا تو کیا اب اس اندھیری رات کے بعد زارون میرا یقین کر لیں گے میں کیا بتاؤں گی انہیں اپنے بال دونوں ہاتھوں سے جکڑتے ہو اس کے دل میں کئی وسط پیدا ہوئے اور ایک بار پھر سے رشتوں کی بے تباری کا ڈر اسے اندر تک خوف زدہ کر گیا نہیں میرے زار ایسی نہیں وہ تو مجھ سے بہت پیار موہ میں بڑبراتے ہوئے ایک دم سے رکی پیار پیار تو بابا بھی کرتے تھے مگر الفاظ اس کے گلے میں اٹھ کے تو اس نے ہاتھ کی پشت سے آنسو رگڑ کر حمد کی اور اٹھ کر کمرے کی تلاشی لینے لگی کہ شاید یہاں سے فرار کی کوئی چیز اس کے ہاتھ لگ سکے کیا مطلب غائب ہوگی کہاں غائب ہوگی ہے نور کے بجائے ارحم کو زارون کے ساتھ آتا دیکھ کر عابدہ بیگم نے اس کے متعلق پوچھا تو ارحم نے نے ریسٹرانٹ سے نور کی گمشدگی کے بارے میں بتایا تم لوگ کہاں تھے اور ایسے ایسے کیسے وہ کہیں جا سکتی ہے عابدہ بیگم کو لگا کہ نور خود کہیں گئی ہے تب ہی انہوں نے بے یقینی سے انکار میں سر ہلایا نہیں وہ خود نہیں گئی مطلب مجھے یقین ہے کہ اسے کسی نہ وہاں سے خائب کیا ہے ان کی بات کی درستگی کرتے ہیں زارون نے صفائی دی تو شور کی آواز پر احمد صاحب بھی اپنے کمرے سے باہر آئے کیا ہوا بھائی تم لوگ اتنے پریشان کیوں ہو زارون کو اترا ہو چہرہ دیکھ کر انہوں نے عابدہ بیگم کی جانب دیکھا جن کے تاثرات سے فکر مندی صاف ظاہر ہو رہی تھی وہ ہم ریسٹورانٹ گئے تھے انکل تو نور رابیہ کو بتا کر ہال سے باہر آنٹی کی کال ریسیو کرنے گئی اور پھر واپس نہیں آئی مطلب اسے کسی نے وہاں سے غائب کر دیا احمد صاحب کی پوچھنے پر احمد نے پوری تفصیل سنے آگاہ کیا کیا مطلب ریسٹورانٹ سے کیسے کوئی آغوا کر سکتا ہے کسی کو وہاں تو ویٹرز ہوتے ہیں ریسٹورانٹ کا سٹاف اور لوگ بھی ہوتے ہیں اور اب تو ہر جگہ کیمراز بھی لگے ہوتے ہیں پھر ایسے کیسے کوئی اتنی آسانی سے سے لے گیا اس کی بات سننے کے بعد احمد صاحب نے کچھ سوچے وہ اپنا موقف پیش کیا تو ارحم نے انہیں کیمرے بند ہونے کے متعلق بتایا اور لوگوں اور ویٹرز کے بارے میں بھی جن سے ان کے علاوہ پولیس بھی پوچھ کاش کر چکی تھی مطلب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہاں کا کوئی بندہ ملا ہو تھا جو ایسے پبلک پلیس پر کسی نے بھی اتنی آسانی سے نور کو غائب کر دیا پر کیوں کوئی ایسا کیوں کرے گا نور کی کسی کے ساتھ کیا دشمنی ماتے پر بل لیے احمد صاحب جو کافی سمجدار اور معاملہ فہم انسان تھے ان کو ایسے اگدم سے نور کا غائب ہونا حضم نہیں ہوا پتہ نہیں پر آپ تو جانتے ہیں نا کہ پہلے بھی نور اور زارون جب ساتھ باہر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے نور کو آغوا کرنے کے لیے ہی ان پر حملہ کیا تھا اور اب بھی یہ کام مجھے ان لوگوں کا ہی لگ رہا ہے زارون کو خموشی سے سیڑوں کی جانب دیکھتا پا کر اور ہم نے احمد صاحب کو خود ہی سارے حالات سے آگاہ کرتے ہوئے پولیس سے مدل مدل لینے کے بارے میں بتائے تو آبدہ بیگم ایک نئی مسئیبت پر اپنا سر پکڑتے بیٹھ گئیں پتہ نہیں کیا لکھا ہے میرے بچے کے قسمت میں پہلے اتنی جلدی شادی اور وہ بھی ایک انجان لڑکی سے اور اب یہ ڈراما آبدہ بیگم جن کا دل نور کے خود کہیں جانے پر ایمان نہیں رکھ رہا تھا مگر ایسے رش والی جگہ سے اتنی آسانی سے غائب ہو جانا ان کی سمجھ سے بالا تر تھا آبدہ پلیس خود کو سنبھالو اور دعا کرو کہ اللہ بھاگ ہماری گھر اور بیٹے دونوں کی عزت کی حفاظت کریں ان کی بدگمانی پر ٹوکتے ہوئے احمد صاحب نے ارحم سے مزید کچھ سوالات کیے جن کا جواب دیتے وہ آبدہ بیگم کو دعا کرنے کا کہہ کر سیڑھییں چڑھتے زارون کے کمرے میں اس کے پاس چلے گئے مجھے تو پہلے دن سے یہ لڑکی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی مگر میں نے آپ کی اور زارون کی خاطر اسے بیٹیوں کی طرح پیار دیا بیٹی بنا کر اس کی صورت میں آستین میں ایک سام پال رہی ہوں ارحم کی جاتے ہیں آبدہ بیگم جو زارون کی زرف پڑتی رنگت کو دیکھتے پریشان ہو گی تھی انہوں نے ساس ہونے کا حق ادا کرتے اور سارا ملبہ نور پر ڈال دیا کیا کہا تم نے بیٹی؟ اگر تم اسے بیٹی مانتی تو اب تک آپ جائے نماز پر ہوتی نہ کہ یوں اس بچی پر الزام تراشی کرتی اور میں نے آپ کو کتنی بار سمجھایا کہ ایسے سوچے سمجھے بغیر کسی بھی معاملے پر کوئی بات نہ کیا کریں کیونکہ یہ عمل بہتان کے مترادف ہوتا ہے حابدہ بیگم کے عقل پر پردہ پڑ جانے پر غصہ ہوتا ہے اور احمد صاحب نے ان کی رحمائی کی جو بعض اوقات معاملے کو سمجھتے ہوئے بھی بس اسی کے ایک پہلو پر نظر رکھتی مطلب آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ ارحم سچ بول رہا ہے ان کی بات پر نرم بڑھتے ہیں انہوں نے تصدیق چاہی ہاں بالکل کیونکہ جو کچھ اس نے بتایا اس سے مجھے یہی لگ رہا ہے اور نور پچھلے چھ سات مہینوں سے ہمارے ساتھ رہی رہی ہیں آپ بتائیں آپ نے کبھی اس میں کوئی ایسی بات دیکھی یا محسوس کی ان کے قریب صوفے پر بیٹھتے ہو احمد صاحب نے ان کی بد گمانی دور کرنے کی کوشش کی نہیں میں نے تو کبھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی ہاں وہ ابھی اپنے رشتے کو اس طرح قبول نہیں کر بائی تھی جسے کرنا چاہیے مگر وہ بالکل معصوم ہے ان کا سوال سنتے ہی عبدہ بیگم نے کچھ منٹ پہلے اپنی زبان سے نکلے الفاظ پر شرمندہ کی سنسر جھکا لیا ہاں تو پھر آپ نے اتنی بڑی بات کیوں گئی مجھے آپ سے بالکل بھی ایسی امید نہیں تھی ان کی موہ سے نور کی تعریف سنتے ہیں احمد صاحب نے افسوس ایک نظر ان پر ڈالی اور انہیں ویسے ہی شرمندہ چھوڑ کر اٹھ کر سیڑیوں کی جانب بڑے تاکہ زارون کو دیکھ سکے جو انہیں کافی پریشان لگ رہا تھا بابا سائن دروازے پر دستک دیتے ہیں مراد شاہ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی مراد اندر آونا باہر کیوں کھڑے ہو اپنے بندے سے بات کرتے ہو وہ اس کی طرف مڑے جو ابھی تک دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا تھا وہ مجھے آپ سے بات کرنی تھی بابا سائن ہاں ہاں آو بیٹھو سب خیری تھے نا جی بابا سائن سب خیری تھے بس میں واپس جانے کا پوچھنے آیا تھا واپسی پانگل ہو گئے ہو کیا آج رات یہاں سے لڑکیوں کے ایک ٹرک افغانستان جانا ہے اور اگر تمہیں یاد ہو اگر تمہیں یاد ہو تو ہم اسی سلسلے میں یہاں آئے تھے کہ سب کچھ ہماری نگرانی میں کروا سکیں اس کی بات سنتے ہی غصے سے گرجتے ہو حیدر شاہ نے اس کی اکل پر افسوس کیا جی بابا سائن میں جانتا ہوں پر میں یہاں مزید نہیں رکھ سکتا اپنی بیچینی کو دبے لفظوں میں بیان کرتے ہو مراد شاہ نے ان سے نظریں چورائی تھی کیوں نہیں رکھ سکتے اور یہ سب بے وکوفی علیوں باتیں تم اس لڑکی کی وجہ سے کر رہے ہو نا اس کے سر پر پہنچتے ہو حیدر شاہ نے اپنے غصے کو ضبط کرتے پوچھا تو مراد شاہ نے نہ چاہتے ہو بھی سر ہلا دیا دماغ خراب ہو گیا تمہارا جو ایک لڑکی کے پیچھے باگر ہو کر یہاں اتنے بڑے کام کو اپنے عام اور نا تجربکار بندوں کے سر پر چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تاکہ وہ پولیس کے ہتے چڑھتے ہی سب سے پہلے ہمارا نام لے لیں غصے سے دان پیستے انہوں نے مراد شاہ کے ہر درمی پر اس کی ذمہ داری کا احساس دلایا پر بابا سائن وہ نہیں مراد شاہ پر ور کچھ نہیں بس میں نے جو کہہ دیا تمہیں اس پر عمل کرنا ہوگا اور پولیس تو پہلے ہی تاک میں بیٹھی ہے کہ کب انہیں موقع ملے اور وہ یہ لڑکیوں کی سمگلنگ والے مسئلے کے اصل کرداروں تک پہنچے اس لئے خدا رام معاملے کی نزاکت کو سمجھو اس طرح کوئی دس بارہ لڑکیوں کی نہیں بلکہ پوری پچاس لڑکیوں کی بات ہے جن میں سے ہر ایک کی قیمت دو کروڑ روپے ملنی ہے اس لئے میں نہیں چاہتا کہ اس بار کوئی غلطی ہو اس کی اتری ہوئی صورت دیکھ کر اپنے لہجے کو نرم کرتے ہو حیدر شاہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی جو اپنے جبلوں کو بیجتے ہو ان کی تمام گفتگو بڑے تحمل سے سن رہا تھا ٹھیک ہے بابا سائن میں رک جاتا ہوں پر کل تک آپ ان تمام معاملات کو نمٹا لیں پھر غصے کے باوجود بھی مراد شاہ نے اپنی آواز نیچے رکھتے ہوئے ان سے درخواست کی جو آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا گئے تھے کیا ہوا خفا ہوگے کیا مجھ سے الگ ہو کر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے حیدر شاہ نے نرمی سے پوچھا نہیں مختصر سے جواب دیتے ہوئے مراد شاہ نے ان سے نظر ملانا بھی ضروری نہ سمجھا ٹھیک ہے مجھ سے خفا ہونا بھی مت کیوں کہ تمہارے بابا سائن کو اس وقت تمہاری بہت زیادہ ضرورت ہے اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وارننگ دیتے ہو حیدر شاہ نے چہرے پر مسکرہت سجائی تو مراد شاہ نے بھی زبردستی مسکرہتے ہو سر ہلایا وہ پھر کسی کام کا بولتے ہو ان کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا یہ بڑھا بھی دن با دن کچھ زیادہ ہی سخت ہوتا جا رہا ہے کمرے میں آتے ہی ہاتھ میں پکڑا موبائل بیٹ پر پھینکتے ہو مراد شاہ نے اپنا غصہ نکالا بس اب جلد از جلد اس ٹیڑی ہڈی کا بھی کوئی پکہ انتظام کرتا ہوں موہ میں بڑھ بڑھاتے ہو مراد شاہ نے ایک اور دن اس لڑکی سے دور رہنے پر کڑھتے ہو اپنی پیشانی کو مسئلہ اور کچھ دیر کمرے میں ٹہلنے کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوتے ہی موبائل اٹھا کر شکور کو کال ملائی ساری رات اللہ سے شکون اور شکاویتوں کے بعد وہ روتے دھوتے وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی لو جی یہاں پر یہ میڈم سکون سے سوئی ہیں اور وہاں ہمارے سائیں فکر میں ایسے نڈھال ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب تک ہم نے اس کے ساتھ کون کون سے ظلم کر دیے ہوں گے مراد شاہ کے کہنے پر وہ نور کو دیکھنے کمرے میں آئے تو وہ زمین پر لیٹی سو رہی تھی ویسے ہے بڑی ٹاپ کی چیز نا اس کے قریب ہی بیٹھتے ہیں شکور نے ایک بھرپور نظر اس کے سراپے پر ڈالی جو خود پہ کسی کے نظروں کی تپش محسوس کرتے کچھیں نیند کی وجہ سے جلدی اس سے اٹھ کر بیٹھ گئی تم دور ہو مجھ سے اس رات والے منحوس شخص پر نظر پڑھتے ہی اس نے جلدی سے اپنا دوپڑا اپنے گرد لپیٹھتے ہوں خود کو اس سے چھپانے کی کوشش کی آہا دور ہی تو ہوں میری بلبل میں کب پاس آئے تمہارے نظروں میں خواباست لی اس نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دھوائیا تو نور نے پیشے ہڑتے خوف زدہ ہو کر اٹھنے کی کوشش کی کہاں جاری ہو جاری من چپ کر کے یہاں بیٹھو ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گی اس کا ارادہ دیکھتے ہی شکور نے اس کا بازو پکڑتے سے دھمکی دی چھوڑو مجھے میں تمہارا مو توڑ دوں گی اپنا بازو چھوڑانے کی کوشش کرتے اس نے اسے اپنی جانب جھکتا دے کر مزاہ مت کی میں کہہ رہی ہوں مجھ سے دور رہو چھوڑو مجھے شکور نے اپنی پیش رفت جاری رکھی تو نور نے زور سے اس کے ہاتھ پر کاٹتے ہو اپنا بازو آزاد کروایا اور اس کے دھان اپنے سے ہٹتا دے کر جلدی سے موقع ملتے ہی اٹھ کر کمرے کے کھلے دروازے کی جانب بھاگی بہت تیز ہے یہ تو پر یہ تیزی ادھر کام نہیں آئے گی اپنے ہاتھ چھٹکتے ہو شکور نے اس کے ہشاری دکھانے سے پہلے ہی پیچھے آتے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جگڑ دے وہ پوری طاقہ سے اسے بیٹ پر پٹھا نور جس کی پیشانی سیدھی جا کر بیٹ کے کونم لگی اس نے در سے چیختے ہوئے اپنے بابا کو پکارا تو اس کے چہرے پر آتی خون کی سرخ لکیروں کو دیکھتے ہوئے شکور کے اوسان خطا ہوئے یہ کیا ہو گیا مجھ سے گبراہٹ کے مارے جلدی سے آگے بڑھتے اس نے بیٹ کی چادر اٹھا کر اس کے پیشانی پر رکھتے ہوئے خون روپنے کی کوشش کی اپنی نیموہ آنکھوں کو بمشکل کھولتے ہوئے نور نے زارون کو آواز دی اور درد کے باوجود بھی شکور کا ہاتھ جھڑکا جو اب مراد شاہ سے اپنی شامت پر پھولتے ہوئے ہاتھ پاؤں سے اسے ہوش میں رکھنے کی کوشش میں لگا تھا جو خون بہنے کے ساتھ اپنے ہوش اور ہواز کھو رہی تھی مجھ سے دور رہو تم آنسو بے قرار ہو کر اس کے آنکھوں سے نکلے تو اس نے آخری بار حمد نہ ہونے کے باوجود بھی اس غلیظ انسان کا ہاتھ اپنی پیشانی سے ہٹانا چاہا مگر اس سے پہلی اس کے آساب اس کا ساتھ چھوڑ گئے اور وہ بے ہوش ہو گئی زارون کیا ہوا کہاں جا رہے ہو تم ساری رات اللہ سے نور کے ملنے کی دعائیں کرنے اور بے چین رہنے کے بعد وہ اب نیچے آیا تو آبدہ بیگم نے اس کے منع کرنے کے باوجود بھی زبردستی اسے جوس پینے کا کہا جس کا ایک گھونٹ بھرتے ہی اس کا دل بوری طرح سے گھبرایا تب ہی وہ جوس وہیں چھوڑ کر اپنا موبائل اور کار کی چاوی لے کر باہر کی جانا بڑھا امی میں پولیس سٹیشن جا رہا ہو پیش پلٹے بینہ ہی جواب دیتے اس نے آبدہ بیگم کی مزید کوئی سوال پچھنے سے پہلے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر اپنا رخ پولیس سٹیشن کی جانب کر لیا یا اللہ میرے بیٹی کی مدد کرنا پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی اس ہماری خوشیوں کو گاڑی نظروں سے اوجل ہوئی تو آبدہ بیگم نے اندر آتے ہو دعا کی اور گلاس اٹھا کر کچین کی جانب بڑھی اللہ پاک آپ نور کی حفاظت کرئے گا اسے کچھ ہو گیا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا گاڑی کو فل سپیڈ میں چلاتے ہو زارون کا دل وقت گزرنے کے ساتھ ست مزید بے چین ہوتا جا رہا تھا میں ہی پاگل ہوں جب مجھے پتہ تھا کہ اسے پہلے بھی کسی نے آغوا کرنے کی کوشش ہے تو کوشش کی ہے تو کیوں میں نے اسے یوں اکیلا چھوڑا کیوں میں نے اس کی پرواہ نہیں کی آنکھوں میں آئی نمی سے اس کی نظر دھنڈلائی تو زارون نے گاڑی کی سپیڈ آہستہ کر کے زور سے سٹیرنگ پر ہاتھ مارا نور پلیز ایک بار میرے سامنے آچاؤ میں اب کبھی بھی تمہاری ذات سے لا پرواہی نہیں برتوں گا ریسٹران میں اپنی بے دھیانی پر خود کو ملامت کرتے ہو زارون نے حمد کر کے ارحم کو کال کی جو رات تین بجے کے قریب گھر گیا تھا اس کے ہیلو کہتی زارون نے کہا ارحم میں پولیس ٹیشن جا رہا ہوں تم بھی وہاں آچاؤ کیوں کیا نور کا پتہ چل گیا ہے تمہیں اس کی بات سنتے ہی ارحم جو سہی کال کرنے والا تھا ایک دم خوشی سے بولا نہیں بس تم آج ہو یار میرا دل بہت گھبرا رہا ہے پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگی زب سے سرخ ہوتی آنکھوں کو بند کر کے کھولتے ہوئے زارون نے دوسری جانب کہا اور اس سے جلدی آنے کا کہہ کر پھر کال کٹ کر دی یہ کیا کر دیا تم نے سائی کو پتہ چل گیا تو وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے شکور نے اس لڑکی کے بہوش ہوتے ہی کچھ نہ سمجھ آنے پر رفیق کو کال کر کے کمرے میں آنے کا بولا جس نے آتے ہی نور کو بے صد خون میں لطپت دے کر گھبرائی نظروں سے اسے دیکھا جو اپنی جلد بازی اور حوض کے چکر میں مراد شاہ کے غزب کو دعوت دے چکا تھا یار میں نے تو تمہیں یہاں ڈرانے کے لیے نہیں بلائے اور سائی آج نہیں آئیں گے نگلتے ہو خود کو سنبھالا میں کیا محلت کروں ہاں اس کی بات پر وہ کھلاتے ہو رفیق نے نظر پھیری تو شکور نے چلاکی کا مظاہرہ کرتے اسے دھمکایا یار ایسا مت کرو تم مراد شاہی کو جانتا ہے نا اس لڑکی کو کچھ ہو گیا تو وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے اور یہ بات یاد رکھ کہ اگر مجھ پر کوئی بات آئی تو میں بخشوں گا تمہیں بھی نہیں انگلی اٹھا کر اور اسے وارننگ دیتے ہو شکور نے اسے سوچ میں ڈالا اچھا ٹھیک ہے میں حویلی سے سلمان کو بلاتا ہوں تو جب تک یہ چادر اس کی پیشانی پر دوا کر رکھ تاکہ مزید خون ضائع نہ ہو اس کی خصلت کا پتہ ہونے کی وجہ سے رفیق نے مزید انکار کرنے کے بجائے اس کی مدد کرنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی ہاں بس جلدی آ جانا پہلے ہی بہت خون بہ چکا ہے اپنی چلاکی کام آتی دیکھر شکور نے پریشانی سے سے کہا جو سر ہلا کر باہر کی جانب بڑھا تاکہ جتنے جلدی ممکن ہو سکے سلمان کو حویلی سے لا سکے جو تھوڑی بہت ڈاکٹر جانے کے ساتھ سے اس کا دوست بھی تھا کیا کر رہے ہیں آپ لوگ کل سے پورے چودہ گھنٹے گزر چکے ہیں اور ابھی تک آپ کے پاس تسلیف دینے کے علاوہ اور کوئی حل نہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک دم سے بھڑکتے انہیں کھری کھری سنائی زہرون پلیز خود کو سنبھالو یار اور ہم جو ابھی چند منٹ پہلی آیا تھا اس نے کرسی سے اٹھتے اسے سنبھالتے ہوئے ڈی ایس پی سے معذرت کی جس کے ماتے پر بلڈ پڑ چکے تھے کیا سنبھالو میں ہاں مجھے بتا ہے یہ لوگ سب ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ہم کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے زہرون نے ڈی ایس پی کی باتوں میں ہیرا پھیری پر غصے سے چلاتے ہوئے اسے پیشے گیا جو اس کو کمرے سے باہر لے جانا چاہتا تھا اور ہم سر پلیز اپنے دوست کو سمجھائیں کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں پر ایسے معاملوں میں کچھ وقت تو لگتا ہی ہے نا ہاشم صاحب کی وجہ سے زہرون کی بتمیزی کو برداشت کرتے ہو ڈی ایس پی نے بڑے تحمل کے ساتھ انہیں اپنا موقف سمجھانے کی کوشش کی جی میں جانتا ہوں اور اس کی طرف سے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں وہ دراصل پرشان ہے نا اس لئے ایسی بات کر گیا ڈی ایس پی کی بات سنتے ہی زہرون نے ایک سخت نظر اس پر ڈالتے ہو باہر کا رخ کیا تو ارحم نے ان سے معذرت کی جی ارحم صاحب میں سب سمجھ سکتا ہوں پر یہ وقت جذباتی ہونے کے نہیں اس لئے پلیز ان کو سمجھائیں کہ یہ حوصلہ رکھیں ہم اب اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی بہن جلد ہی آپ کو مل جائے گی اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ڈی ایس پی نے زہرون کی حالت سمجھتے ہو ارحم کو تسلی دی جو ان سے اپنی بے شرفت مزید بڑھانے کا کہہ کر اجازت لیتے ہو کمرے سے نکلا تاکہ اپنے پاگل دوست کو دیکھ سکے جو غصے میں بتا نہیں اندر کیا کچھ بول کر آیا تھا تم یہاں بیٹھے ہو اور میں وہاں اندر تمہیں دھونڈ دھونڈ کر پاگل ہو رہا ہوں گاڑے کے قریب آتے اسے خاموشی سے وہاں بیٹھا دے کر ارحم نے گہری سانس لے کر کہا یار پلیز تمہارے پریشان ہونے سے کیا نور مل جائے گی یا پھر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کیا دوسری جانب ارحم نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے اسے پور سکون کرنے کی کوشش کی جس کا چہرہ غصے کے مارے سور خو چکا تھا ارحم گاڑی ریسٹوران کی طرف لے چلو مجھے وہاں جانا ہے وہاں کیوں وہاں آپ کیا رکھا ہے اس کے پاس سنتے ہیں ارحم نے گاڑی سٹارٹ کرتے پوری سٹیشن سے باہر نکلتے سوال کیا بس مجھے جانا ہے اور پلیز میں کچھ دیر خاموش رہنا چاہتا ہوں اسے مزید کسی سوال کی نمو کھولتا دے کر زارون نے ہاتھ کے اشارے سے منع کرتے وہ اپنا فیصلہ سنایا تو ارحم نے چپ کرتے ہوئے گاڑی کا رخ ریسٹوران کی جانب کیا جہاں پر جانے کا مقصد زارون کو خود بھی معلوم نہیں تھا زارون کیا ہوا تم ٹھیک تو ہو نا ارحم نے ریسٹوران کے سامنے گاڑی روکی تو زارون کو ایک دم سے بونٹ پر ہاتھ رکھتے دے کر ہاتھ رکھتے ہو رکتا دے کر اس کے جانب بڑھا یار کیا ہوا مجھے تمہاری تبھی ٹھیک نہیں لگ رہی اس کے ہاتھ تھامتے ہو ارحم نے اس کے ذرد پڑھتے چہرے کو دیکھ کر فکر مندی کا اظہار کیا نہیں میں ٹھیک ہوں اپنا سر جھٹکتے ہوئے زارون نے ارحم کو تسلی دی جو چہرے پر پرشانی لی ابھی تک اس کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا چلو ارحم اندر چلتے ہیں زارون نے پیٹ میں اٹھنے والے درد کو فراموش کرتے اس سے کہا تو ارحم نے سر ہلا کر اس کا ہاتھ پکڑے ہی اندر کا رخ کیا زارون مجھے تم کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے چلو پہلے کسی ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں پر یہاں آ جائیں گے نا ارحم نے اس کے ٹھنڈے ہوتے ہاتھ کو محسوس کرتے ہوئے پھر کہا نہیں ارحم مجھے کچھ نہیں ہو یار بس تم میری فکر چھوڑو اور پلیز نور کے بارے میں کسی سے پوچھو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے ہو زارون نے حمد نہ ہونے کے باوجود بھی صرف از ارحم کی تسلی کے لیے خود چلتے ہو اپنا رخ کاؤنٹر کی جانب کیا یہاں سے کس سے پوچھیں اس دن بھی ہمیں ان لوگوں سے کسی قسم کی کوئی معلومات نہیں ملی اس کے پیچھے ہی قدم اٹھاتے اور ہم نے اپنی بات کہی اگر اس دن کچھ نہیں پتا چلا تو شاید آج کچھ پتا چل جائے تم پلیز ایسی نا امیدی والے باتیں چھوڑ کر میری مدد کرو یار اور باہر جا کر دیکھو ہو سکتا ہے کہ کسی اور شاپ کے باہر کوئی کیمرہ وغیرہ لگا ہو اس کی بات پر خفا ہوتا ہے زارون نے تھوڑا غصے سے کہا تو اس کی بات سنتے ہی ارہم کو اس دن ساتھ والی دو شاپ چھوڑ کر تیسری شاپ کے باہر لگے کیمرہ کے بارے میں یاد آیا جس پر اس کی نظر سرسری طور پر پڑی تھی کیمرہ ہاں کیمرہ تو ایک جگہ لگا ہے پھر سوچ انداز میں کہتے اس کے دماغ نے کام کیا تو اس نے زارون کو جواب دینے کے بجائے اسے ساتھ آنے کا کہہ کر اپنا روح باہر کے جانب کیا یہ دیکھو یہاں لگا ہے یہ کیمرہ یہ تو میں نے اس دن واپسی پر دیکھا پر میں پریشانی میں تھا اور میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا دو شاپ چھوڑ کر تیسری پر آتے ہی ارہم نے دروازے کے باہر لگے کیمرہ کی جانب اشارہ کیا تو زارون نے ایک امید کی کرنے نظر آنے پر اپنے تمام درد بھولاتے ہوئے جلدی سے اندر داخل ہو کر اس موبائل شاپ پر موجود لڑکے کو اپنی طرف متوجہ کیا اسلام علیکم بھائی مجھے اس شاپ کے مالک سے ملا ہے کیا وہ یہی پر ہیں اس لڑکے کے یونیفارم سے اس کے اسسسٹنٹ ہونے کا اندازہ لکاتے ہوئے زارون نے بڑے تحمل سے پوچھا جی جی سر وہ یہی ہیں شاپ اور ایک جانب بیٹھے تقریباً پچاس سال کے لگ بگ مرد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس نے زارون کو جواب دیا جو اس کی بات سنتے ہی اس شخص کی جانب بڑا جو چہرے سے کافی معزز لگ رہا تھا اسلام علیکم سر ان کے قریب پہنچتے زارون نے سلام کیا والیکم سلام بیٹھے بیٹھا اور بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں سر مجھے آپ سے کچھ مدد چاہیے تھی کیسی مدد ہمیں بھرنے کے بجائے انہوں نے پہلے معاملے کی نویت جانب مناسب سمجھا وہ انکل بات یہ ہے کہ کل شام میرا یہ دوست اور ہماری بیوی ساتھ موجود ریسٹورن میں ایک بڑھٹے پارٹی کے لیے آئے تھے ہم سب ہال میں موجود تھے جب میری بیوی باہر فون سننے آئی اور اس کے بعد سے اس کی کوئی خبر نہیں ہم نے ریسٹورن میں لگے کیمروز کی ریکارڈنگ چیک کی پر وہاں سے اس وقت کی فوٹیج غائب ہے مطلب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ میری بیوی کے غائب ہونے میں ریسٹورن کے کسی بندے کا ہاتھ ہے جس نے این اس وقت تمام سسٹم بند کر دیا تھا زارون نے اپنی بات کا آغاز کیا تو ساری بات تفصیل سے اس شخص کو سمجھائی اوہ بہت افسوس کی بات ہے بیٹا اللہ پاک آپ کی بیوی کی حفاظت کرے تو وہ افسوس ہے لوگ پیسے کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں اس کی بات مکمل ہوئی تو اس شخص نے افسوس کرتے ہو کانوں کو ہاتھ لگا کر نور کے خیریت ہونے کی دعا دی اب بتائیں میں آپ کی اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتا ہوں زارون اور ارحم ارحم نے ایک ساتھ اس کی دعا پر آمین کہا تو اس شخص نے اب کی بار پھر پوچھا سر ہمیں بس آپ کی شاپ کے باہر لگے کیمرے کی کل شام کی ریکارڈنگ دیکھنی ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمیں کچھ معلومہ ہو سکے اپنے مقصد کے بارے میں بتاتے ہو زارون نے اجازت طلب نظروں سے انہیں دیکھا جو اس کی بات سنتے ہی دو سیکنڈ کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر بولے ٹھیک ہے میں ایسے کسی کو اجازت دیتا تو نہیں پر معاملہ ایک بیٹی کا ہے اس لئے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کچھ سوئیتے ہیں انہیں کمپیوٹر پر موجود لڑکے کو آواز دیتے ہو اسے ان دونوں کو کل ولی ریکارڈنگ دیکھانے کا کہا بہت بہت شکریہ سر میں آپ کا یہ احسان پوری زندگی نہیں بھولوں گا ان کی اجازت پر ایک امید زارون کے دل میں جاگی تو اس نے آجیزی کے ساتھ اس شخص کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے مسکراتے اسے دعا دی اور ایک اور کسٹرمر کے قریب آنے پر انہیں دوسری جانب اس لڑکے کے پاس جانے کا اشارہ کیا کیا ہو ایسے کہیں مر مرا تو نہیں گئی سلمان نے آتا ہی اس کی نبز چیک کرتے ہو ماتھے پر تیوریج ڈھالتے ہو اس کی پیشانی کے زخم کا جائزہ لیا تو شکور نے اپنی خراب ہوتی حالت پر کابو پاتے ہو تھوک نگلا نہیں یار زندہ ہے ابھی اسے مطمئن کرتے ہو اس نے زخم صاف کرنا شروع کیا تو ان دونوں کی جان میں جان آئی اگر یہ زندہ ہے تو پھر اتنی دیر سے ہوش میں کیوں نہیں آرہی اس کے بعد سنتے ہی اب کے بار رفیق نے پچھلے آدھے گھنٹے سے اپنا خون خوش کھونے پر بیزاری کا اظہار کیا زخم اتنا گہر ہے نہیں پر بی پی کافی لو ہے اسی وجہ سے یہ ہوش میں نہیں آرہی کب سے ہے یہ یہاں اور تم لوگوں نے سے کچھ کھلائے پلایا بھی ہے کہ نہیں زخم پر پٹی کرنے کے بعد سلمان نے اپریٹس لگا کر اس کا بی پی چیک کرتے ہو کچھ ضروری سوال پوچھے تھے یہ یہاں کل شام سے ہے اور کھلائے پلایا تو ہم نے کچھ بھی نہیں اس کے بعد سنتے ہی شکور نے اپنی اکل پر پردے پڑ جانے کے پر شرمندگی سے بتایا ہاں تو اسی لئے تو ہوش بھی نہیں آرہا ہے اس سے ایک تو بی پی لو ہے اور اوپر سے کمزوری اپریٹس اتارتے اس نے اپنے بیگ سے سریع نکالی اور اس میں سے دو تین انجیکشن اپنی سمجھ کے مطابق بھر کر نوٹ کی بازوں میں لگا دئیے بس اب اسے کچھ دیر آرام کرنے دو اور اگر ایک گھنٹے کے اندر اندر اس سے ہوش نہ آئے تو مجھے بتا دینا پھر میں آ کر چیک کر لوں گا اپنی تمام چیزیں بیگ میں رکھتے ہو اس نے ایک بھر پور نظر اس سوئی ہوئی لڑکی پر ڈالی جس کا گلابی رنگ اور خوبصورت خد و خال اس کے دل و دماغ پر نقش ہو رہے تھے ٹھیک ہے ہم بتا دیں گے اور یہ سائی مراد کی امانت ہے اس لئے اپنی نظروں کو تھوڑا جھکا کر رکھو رفیق نے اس کے چہرے پر بکھرتی شیطانی دیکھر باور کروایا تو سلمان نے جلدی سے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تو پہلے بتاتے نا ویسے ہے تو بڑی مست چیز یار پھر سے ایک نظر اس کے سرابے پر ڈالتا ہے اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تو شکور نے اس کی نیت خراب ہوتی دیکھ کر آنکھیں نکالی شرم کرو اور بے فکر ہو تم نے ہماری مدد کی ہے نا تو ہم بھی تمہارا حصہ تمہیں ضرور دیں گے بس ایک بار مراد سہیں اپنی حسرت پورے کر لیں تو پھر یہ مال ہمارے ہی کام آنا ہے رفیق نے آگے بڑھتے ہوئے سے تسلی دی تو سلمان کے ساتھ شکور کے چہرے پر بھی ایک خباست بھری مسکرہت بکری تھی